اس میں ریڈ ڈائز ہے ان کی انگلیش انگورا اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں جمیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر اسٹرلوپاد دوستو آج کی ویڈیو اور مرگیوں کی اوپر نہیں ہے آج میں بنیز لے گیا ہوں یہ انگلیش انگورا کے بنیز ہیں دو پیر لے گیا ہوں دو کلر میں تو یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آپ کو بتا سکوں یہ کتنے کیا ہیں کیا ان پر کچھا ہے اور کیا ان کا بینیفیٹ ہے بہت سارے دوست مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جمیل بھائی ہمیں اس کا بنیز کا کام کر سکتے ہیں کیا پروفیٹیبل ہے کام کے نہیں تو میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میں فیلال تو مرگیوں کو کر رہا ہوں تو بنیز کا کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ کیا اس کا مارکٹ ریٹ ہے کیسے یہ سیل ہوتے ہیں سننے میں یہ آئے کہ اس کا جو گول ہے یہ بھول دیکھیں یہ بھول سیل ہوتا ہے آگے ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں اس ویڈیو میں اور آگے کلر بھی دکھاتا ہوں ان کے دو کلر ہیں ایک وائٹ کلر میں اور ایک براؤن شیڈ میں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو دو پیر اور دو کلر میں لے کے آئے ہوں ایک کلر آپ کے سامنے ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی خوبصورت کلر ہے ان کی بھول شائن کر رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ریڈ آئیز میں میل اور فی میل ان کی جو ایج ہے وہ ہے ٹو منت پلس ساٹھ دن سے یہ اوپر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ان کی بھول دیکھیں کافی خوبصورت ہے انگلیش انگورہ اور دوسرا جو کلر ہمارا ہے وہ براؤن شیڈ میں یہ دیکھیں اور ان کی جو ایج ہے وہ ون منت پلس ہے تیس دن سے اوپر ہیں یہ تو ماشاءاللہ یہ بھی کافی خوبصورت کلر ہے اور ان کی جوول ہے وہ بھی کافی بڑی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی پروائز کی تو جو یہ وائٹ والا ہے بڑے والے یہ مجھے ملے ہیں بیس ہزار کے اور یہ جو براؤن والے یہ مجھے پندرہ ہزار کے ملے یہ پیر ملے ہے مجھے بیس ہزار کا اور یہ براؤن والا پندرہ ہزار کا پیر ملے یہ دیکھیں کافی خوبصورت مارکٹ میں ان ہونے والے commasar ہیں یہ دو ہم بات کرتے ہیں اس کی بیزنس کی تو بزنس اس کا جو وول ہے وہ کافی زیادہ مارکٹ میں مہنگ ہے اور اس کی جو کھل ہے وہ کافی زیادہ مہنگی ہے اس کا میڈ بھی سیل ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو بنیز ہیں فینسی بنیز ہیں یا انگورا جو کوئی بھی پریڈ ہے کوئی بھی نسل ہے یہ گرمیوں میں یا سردیوں میں نہ زیادہ گرمی برداشت کرتی ہے نہ زیادہ سردی ان میں موٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے میں کم کونٹیٹی میں لے کے آئے ہوں ابھی تو یہ بچے ہیں تو ان کی بریڈنگ کروائیں گے بریڈنگ کروائیں گے بچے آگے سیل کریں گے پھر پتا چلے گا کیا اس کی مارکٹ ہے واقعی اس کی ماشاءاللہ مارکٹ تو ہے ابھی میں لے کے آئے ہوں 35000 کے یہ دو جوڑے لے کے آئے ہوں اگر ہم ان کو پالنے میں سروائیب کر گے تو انشاءاللہ بڑے لیول میں ہی ان کا کام شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر بنیز کا کام کام کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑے پیسے سے سٹارٹ کریں اے پیئر لے کے آئیں اور ان کے ساتھ اپنا یہ کام چلائیں اور کام کو دیکھیں اگر تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ کا کر سکتے ہیں دوستو ان کا کیج بھی میں نے منگوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان چار پیسز کے لیے میں نے جو کیج منگوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کیج ہے اور یہ میں نے وہاں سے منگوا ہے ان کے پاس سے یہ ان کے جو فرینڈ پہ یہ دو دور ہیں